مگر ہماری نظر میں تو وہ جہانگیر ہے اشرف سلطان ہے ارے وہ عبدالقادر جو مصطفیٰ کی معدت میں اپنے گائران کو چھوڑ کر اپنے خاندان کو چھوڑ کر بغداد آ جائے ہو سکتا ہے کہ وہ لوگوں کی نظر میں صرف اور صرف عبدالقادر ہے مگر ہماری نظر میں تو مظہر قادر ہے اس نے فیض الجرار کا مظہر اعتامد کیونکہ معدت ملے گی اب آپ دیکھیں معدت کا ہم جب وہ عبدالقادر تصورت کا لباس پہنتی ہو تو یہ کیفیت پیدا ہوتی کیا سَيَجْعَالُ لَهُ مِ الرَّحْمَانُ الرَّدَّا اس تعلق سے علماء نے فرمایا ہے کہ یہ یجعلو جو ہے فیلِ مزارے ہے اور فیلِ مزارے پر جب سین داخل ہوتی ہے ذرا سمیں عربی گرامر کے طور پر بتاتا ہے تو ترجمہ ہوتا ہے انقریب کا اور اگر صوفہ تو وہ بھی انقریب کے معنی میں ہے مگر وہ قریب تھوڑا بعید ہوتا ہے جیسے میں یہ کہوں کہ میں انقریب اپنے گھر جانے والا ہوں تو مطلب یہ ہے کہ میں ایک دو روز میں جانے والا ہوں اور اگر میں یہ کہوں کہ میں انقریب سلایا آنے والا ہوں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ ابھی تو خیر سلایا ہی نہیں ہے انقریب آنے والے مطلب پچاس ساٹھ دن بعد آئیں گے ایک مہینے بعد آئیں گے دونوں انقریب ہیں ایک صوفہ یجعل اور ایک سید علی یہی دونوں کا فرق ہے یعنی وہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ تم نے جو حق ادا کیا ہے مجھے میری قدرت کی قسم میں انقریب تجھے مقامِ ود پر فائز کرنے گا اور وہ مقامِ ود ہے کیا ایک عاشقِ صادق نے پوچھی لیا مصطفیٰ سے یہ آیت سورہ مریم شریف کی آخری آیت سے تھوڑا پہلے ہے اور سورہ تاہہ کا جہاں سے آغاز ہوتا ہے ہم سے پہلے تو اس میں حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم اور تمام نبیوں کے تعلق سے مختصر میں ذکر آیا ہے اور آخر میں پھر ان کے کمال اور ان کے غروج کی وجہ اس آیت میں بیان کر دی گئی ہے یہ ود ہے کیا اللہ نے ان سے ود کا وعدہ ٹوٹیا وہ تو انہیں مل گیا عبدالقاضر کو غوثیت مل گئی توجہ مہین الدین سنجر عجمیری کو خاجگیت مل گئی اشرف سمنان کو غوثِ عالم بنا دیا گیا نظام الدین اولیاء کو محبوبیتہ کبرا کے منصف پر فائز کر کے محبوبِ الٰہی بنا دیا گیا علی احمد صادر کو مجددے سلسلے علیہ چشتیا کہ دیا گیا اب یہ کس ود کا بات ہے یہ کس ود کی بات یہ کس منزل کی بات آؤ اسے آگے بڑھ کے دیکھو میدان قیامت میں جا کے دیکھو سیجال بات ہے قیامت کی اور کہا جا رہا ہے سیجال کہنا چاہیے سوفہ یا جال کیونکہ قیامت آئے گی ہزاروں سال بات اور ہزاروں سال بات آنے والی چیز کو یہ کہنا کی انقریب یہ اسی لئے کہا جا رہا ہے کہ ان کے لئے یہ دنیا اور قبر کی منزل بلکل ہے سیئی ہے جیسے پلک سپکتی ہے ہماری آنکھیں منزل تے بھی حشر کا میدان ہے لوگوں کے لئے ماحول بنا ہوا اور شاق اپنے اپنے رنگ میں نظر آ رہے ہیں ہر انسان حسب مراتب کے اعتبار سے اپنے اپنے طریقے سے دیکھ رہا شانِ غوثیت والا کمالِ غوثیت کے ساتھ توجہ چاہوں گا شانِ خاجگیت والا کمالِ خاجگیت کے ساتھ شانِ مخدومیت والا کمالِ مخدومیت کے ساتھ نظر آ رہا یعنی جو جیسا زمین پہ تھا وہ ایسا ہی حشر میں نظر آ رہا مگر پوچھنے والے نے پوچھے عاشقِ صادق نے اس آیت کو سنتے ہی پوچھ لیے کہ یا رسول اللہ یہ ود ہے کیا اور اس ود کا اس آیت سے تعلق کیا ہے جن کو جو دینا تھا آپ نے دے دیا اب یہ کس ود کی بات کی جا رہی ہے تو مصطفیٰ کی جانِ غاتہ نے جواب دیا سن محبت والے بھی حشر میں ہوں گے محبت والے بھی حشر میں ہوں گے جو محبت والے ہوں گے توجہ چاہوں گا جو محبت والے ہوں گے وہ تو میری کملی کے سائے میں ہوں گے میری چادرائی طرف میں ہوں گے وہ گنہگار میرے میرے درمیان ہوں گے میرے سینے سے لگے ہوں گے خوشید قیامت کی تماظت سے بچتے ہوں وہ میری چادر کے نیچے آ جائیں گے مگر یہ ود والے یہ معدت والے یہ چادر نہیں ان کے لئے تو آسمان فائے بان ہوگا کیونکہ انہم یا نور ہوں گے جس کو قرآن نے کہا سیماہم فی وجود ہیم من حسری سجود جسے قرآن نے کہا نور ان کے دائیں پائیں گردش کرے گا اور وہ چلیں گے وہ اللہ والے وہ غوث آدم وہ خواجہ اجمیر وہ داتا اللہ وہ مقدوم کا چوشہ وہ نظام شیراز وہ دعود کرمان یہ تمام علیاء اللہ نبی فرما رہے اے ابو بکر و عمر عثمان و حیدر سنو انہم لا نور یہ چادر میں نہیں یہ تو خود چادریں پھیلائیں ہوں گے انہم لا نور یہ تو نور والے ہوں گے و انہ وجوہہم لا نور ان کا چہرہ نور کی طرح چمکدار ہوگا و انہم لا علا سخر نور اے یہ تو نور کے ٹیلوں پر بڑھیں گے و انہم علا منبئین من نور یخدو اور یہ تو ایسے ہوں گے کہ نور کے ممبروں پر بڑھت کے خدبہ دیں گے اہلِ محشر ان کا خدبہ سنیں گے ہر طرف سے سدائے بلد ہوگی نور والے تقریر کریں گے ان کا حال یہ ہوگا ان کی قفیت یہ ہوگی میرے دوستوں کہ نور ان کی بلائے لے گا ان کے دائیں نور ان کے بھائیں نور ان کے آگے نور ان کے پیچھے نور ان کے اوپر نور ان کے نیچے نور ان کے سامنے نور ان کے پیچھے نور ہر طرف نور یسعا نورہم بینائی دیہن و بی ایمانی ہم گوی عذب یہ اپنے کرم سے یہ بیان فرما رہا ہے کہ یہ غد والے یہ معدد والے یہ چاہت والے یہ کمال عشق کرنے والے جب دنیا میں گلی گلی میں جاتے تھے شہر شہر میں جاتے تھے نگر نگر میں جاتے تھے تو نور کی کرنے پھیلاتے تھے انہیں حشر میں بھی کرنے پھیلانے دو جو کامیت دنیا میں گجرات میں جا کے کرتے تھے بنگال میں جا کے کرتے تھے شہرات سے گجرات آکے کرتے تھے کرمان سے گجرات آکے کرتے تھے کوئی اجمیر کوئی سنجر سے اجمیر آکے کر رہا ہے کوئی سمنان سے کچھوچا آکے کر رہا ہے کوئی گلیان سے بغداد کو منور کر رہا ہے کوئی کہا سے کہا جا جا کر کوئی بنگال کی کھاڑیوں میں اسلام کے نور کو روشن کر رہا ہے کوئی کھمبات کی کھاڑیوں میں روشن کیے ہیں کوئی دھر کوئی پورا کوئی پسچر کوئی اتر کچھ دکھن یہ بشارت نہیں تو اور کیا کیا اے ایمان والو تم ایمان نہ چکے اے اچھے عمل کرنے والو تم نے اچھے عمل کر کے مجھے راضی کر لیا اب وہ نور جس کا آمین سمجھنے کی کوشش کرو نبھایا کب جاتا ہے دنیا کے بعد تو اے مالک یہ کون سا دودھ ہے جس کا تو اس دنیا میں وعدہ لے رہا ہے اور اسے آخرت میں نبھائے گا سمجھنے کی کوشش کرو یہ کون سا دودھ ہے جس کا تو اس دنیا میں وعدہ لے رہا ہے آخرت میں نبھائے گا بات کیا ہے تو رب کے کرم نے آواز دی اللذین آمنوں وکانوں لتقون لہم البشراء وہ ساری بشارتیں ہیں کسی کو جنت کی بشارت کسی کو محلات کی بشارت کسی کو جنت کے نخلستانوں کی بشارت کسی کو جنت کے باغیجوں کی بشارت کسی کو جنت کی مہروں کی بشارت کسی کو مصطفیٰ کی شفاعت کی بشارت کسی کو ساقیہ آہود کو سر کے ہاتھ سے جان پینے کی بشارت کسی کو مصطفیٰ کی قربت کی بشارت یہ بشارتیں ہیں جو اللہ کے نیک بندوں کو دی جائیں گی مگر ان غدوالوں کے لیے توجہ چاہوں گا یہ غدوالے جن کا سینہ معقدت کا خزینہ اور مصطفیٰ کی رسالت کا مدینہ بنا ہوا ہے ان کے لیے یہ بشارتیں نہیں ہیں ان کے لیے تو سپیشل بشارت ہے لوگ نمائل محبت نماز پڑھتے ہیں تاکہ جنت ملیا ہم آپ نماز پڑھتے ہیں تاکہ جنت ملیا روزے رکھتے ہیں تاکہ جنت ملیا نیک کام کرتے ہیں تاکہ جنت ملیا عمل اختیار کرتے ہیں تاکہ جنت ملیا رب کو راضی کرتے ہیں تاکہ جنت ملیا ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں تاکہ جنت مگر یہ بدھ والے کچھ اور ہے یہ محبت والے نہیں محبت والے یہ وفادار نہیں یہ وفاداری والے نہیں پرہیزگاری والے نہیں مختاری والے نہیں یہ تو عیسار والے ہیں سگری فائز والے ہیں قربانی والے ہیں یہ تو اپنی خودی کو خدا کی خودی میں خود کو فانا کر کے اپنے رنگ کو سبزت اللہ کی رنگ میں رنگ کر